اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بینیفنٹس آف نیچر یوٹیوب چینل آج میں جس چیز پر ویڈیو لائیں ہوں وہ ہے جائفل جائفل کو انگریزی میں نٹ میک کہتے ہیں اس کا شمار مسالوں میں ہوتا ہے یہ چھوٹی سے جائفل نہ صرف کھانے کے ذائقے کے لئے بہترین بلکہ اس کے کئی حیرت انگیز پواہد بھی ہیں اس کی تاثیر گرم اور توانائی فرام کرنے والی ہوتی ہے اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے اس کی چھوٹی خوراگ مادے پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے یہ جوڑوں کے درد کے لئے بہترین اور دماغی دباؤں میں سکون بخشتی ہے جوڑوں کے درد میں مفید جائفل کے تیل کو سرسوں کے تیل میں ملا کر جوڑوں کی پرانی سویش پر مالش کرنے سے فائدہ ملتا ہے جائفل کا چورہ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے اس کو کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اس کے استعمال سے یادہ اچھی ہوتی ہے اس کو درد کشاہ دوا کے طور پر استعمال کی جاتا ہے جائفل کو بکری کے دور میں اسے تھوڑا گرم کر کے لیپ کرنے سے سر میں درد سر کا باری پندور ہو جاتا ہے نیند کے مسائل اور بلند فشار خون کے مسائل سے بھی نجات ملتی ہے چھٹکی پر جائفل دودھ میں ملا کر سونے سے کبر پینے سے پر سکون نیند آتی ہے اس سے ذہن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بے خوابی سے نجات ملتی ہے پیٹ کی بیماریوں کے لیے جائفل بہترین ہے کبز گیس کے مسائل مادے کے مروڑ اور ارسل میں بھی مفید ہے اس کو کھانے سے ارسال سے نجات ملتی ہے جائفل جلد کی صحت کے لیے بہترین ہے یہ جلد کو چمکتاد اور ہموار بناتی ہے اس کے پاؤنڈر کو دودھ اور شین ملا کر ماسک بنا کر جلد پر لگا کر استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ جائفل مسوروں اور دانتوں کی قوت مدافعت کو بھی بہتر بناتی ہے اور مسوروں کی پریشانی اور دانت میں درد کا علاج کر سکتی ہے یہی وہ چیزیں جو جائفل کو اکثر ٹوٹ پیس یا بھربل بوسٹ واش میں اضافی جزو کے طور پر استعمال کرتی ہے اندرہ کا علاج کے لیے جائفل کو کارامر سمجھا جائف سکتا ہے جائفل میں اعلیٰ میگنیشم ہوتا ہے میگنیشم ایک ایسا مادنیات ہے جو اعلیٰ ثابت ناؤں کو کم کرنے اور یہاں تک کے سیوروٹین کی رہائی کی حصلہ ضائع کرنے کے لیے جسم میں بہت اہم ہیں جو ایک ہارمون ہے جو آرام کا حساب پیدا کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل بینیفٹس آف نیچر کو سبسکرائب کریں شکریہ